روہ داک خان صاحب یہ باتیں جو سن کے ایک تو سچی بات ہے مطلب ہے انسان کے جو ایک پوری ہماری جو کمپوزیشن آف لائف ہے نا اس پہ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے اور میں تو ساہر سی بات ہے اپنی ذات کا صرف کر سکتی ہوں انیلیسز یا اپنی ہی اکاؤنٹیبیلیٹی کر سکتی ہوں لیکن یہ کیسے لوگ تھے جو ہمیں ایک اتنا آزاد خوبصورت ملک دے گئے جس میں کسی چیز کی وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن آج ایک عام پاکستانی کے سر پر پیدا ہونے والا آج ہر بچہ سیونٹی ٹو تھاوزن روپیز کا مکروز ہے سیکس ٹو سیون تھاوزن میگا وارٹس بجلی کی شورٹیج ہے اٹومک بوم ہے بجلی نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں گن پوائنٹ پہ دہشتگردی کے بازار گرم ہے کیا ڈریکشن ہماری جو ہے اب ہونی چاہیے ہم اس سے نکلیں گے کیسے آمین مجھے تو ایسے لگ رہا ہم ایک دلدل میں پھنس گئے جیشمین میں نے چودہ اگس 1947 کو پاکستان بنتے ہوئے دیکھا جی پاکستان ایک سوبرن اندپنڈندنٹ ڈموکراتک پاکستان آج کیا حالت ہے پاکستان نہ سوورن ہے نہ انڈیپینڈنٹ ہے نہ دیموکراتک ہے اور نہ پروگریسیو ہے پاکستان امریکن کالونی بن گیا ہے رینٹیئر سٹیٹ بن گیا ہے امریکن ایک میلین ڈالر یا اس کے لگ بگ وہ ہر سال دیتے ہیں اور ہماری فوج ہماری گورنمنٹ کی مرضی سے ان کے کنسنٹ سے ان کے اگریمنٹ سے اپنے لوگوں کے ساتھ برسر پہکار ہے ٹرائبل ایریا میں امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے بے گناہ لوگ مرد ہواتین بوڑے جوان بچے شہید ہو رہے ہیں ڈیلی اور ڈیلی بیسز ان لوگوں نے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ یہ شانہ بشانہ لڑتے رہے جب بھی ہماری جب بھی ضرورت پڑی جی انہوں نے ہمارے یہ ہمارے ویسٹن بارڈر کے محافظ تھے جی آج ان پر بمباری ہو رہی ہے نہ صرف باہر سے امریکن ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں کوئی نہیں پوچھتا نو شیم نو رس کوئی کوئی ایکپلینیشن کچھ نہیں اندر ڈیلی لاغ فوج ڈیپلائید ہے ہماری اپنی جی ڈشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے ڈیپلائید نہیں ہے ہمارے قبائل جو ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ وہاں ڈیپلائی ہو گئی ہے جی قائد آزم نے جب پاکستان بنا جیسمن جی تو انہوں نے سرجارت کننگم جو گورنر تھا نوی ایف پی کا اس کو بلائے جی اور اس کو کہا آپ کا بڑا تجربہ ہے یہ ٹرائزمن کے ساتھ آپ لوگوں نے ان کو ہینڈل کیا ہے مجھے بتائیں ہم کیا کریں سرجارت کننگم نے قائد کو کہا یہ لوگ بہت محب الوطن لوگ ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہمیشہ برسر بیکار تھے ہم تو ہم تو نون مسلم تھے ہم تو باہر سے آئے ہوئے تھے ہم تو امپیریل اس پاور تھے ہمارے ساتھ ہماری موجود کی کو تو یہ ایکسپ نہیں کرتے تھے اور قائد کو اس نے کہا سرجارت نے آپ کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہے اب ان کی یہ پاکستان گورنمنٹ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے آپ کو وزیرستان میں نارت وزیرستان میران شاہ وانا وغیرہ میں فوج رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو کچھ تکلیف نہیں دیں گے آپ اپنی چھونیاں بند کر دیں ہیں بندن کر دیں آپ اپنی فوج واپس کر دیں قائد نے یہ ریکمینڈیشن ایکسپٹ کر لی جی 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 ٹرائبل ایریا نے ٹرائزمن نے پاکستان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جیسے میں نے پہلے گودھارش کی وہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے آج وہ پاکستان کے دشمن ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کیا آپ کا ہم نے تو کچھ نہیں بگاڑا آپ کا ہم نے تو بنو کی اوپر حملہ نہیں کیا ہم نے تو ڈیر ایس مل خان کی اوپر حملہ نہیں کیا ہم نے تو کوہاٹ کی اوپر حملہ نہیں کیا انگریزوں کے وقت میں ہم آیا کرتے تھے اور پشاور پر حملہ کرتے تھے ہم تو پیسپل ہیں ہم تو آپ کے سیٹیزنز ہیں آپ نے کیوں لشکر کشی کی ہے ڈیر لاکھ پوجھ ہمارے خلاف لگے یہ بات ہے جی تو اس نو لانگر صابرن فیصلے جو آپ نے کون کون حکومت کرے گا پاکستان پر اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نہیں کرتے ہیں اس کا فیصلہ واشنگٹن میں ہوتا ہے این آر او جو ہے وہ بروکر ہوا تھا واشنگٹن میں امریکنوں نے اور انگریزوں نے اور یہاں آ کر کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو پلانٹ کر دیا ہے پاکستان میں جی یہ حالت ہے جی ایک سیکنڈ لیجن خان صاحب جی رویداد خان صاحب دو پوائنٹس آپ نے بڑے اہم اٹھائے ہیں ایک تو یہ جو آپ نے فوجوں کے واپسی کے حوالے سے بات کی ہے دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں جسٹر چاوید اکبال صاحب یہ فیصلے آخر ملک سے باہر کب تک ہوتے رہیں گے پاکستان کی عوام کو اب ایک کھری سچی لیڈرشپ کی خواہش ہے کیونکہ ان کا مرال ڈاؤن ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے وہ تھکے ہارے ہوئے ہیں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے لیک آف گووننس ہے اندر ایس دو ڈریکشن ادارے تصادم کی طرف جا رہے ہیں ہم آج اپنی اپنے ہی اداروں کو جنہیں ہم نے لڑکے آزاد کرایا ان پر چڑھائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں سو ہمارا کوئی پہلو بھی درست نہیں ہے اگر آپ آج پاکستان کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں اصل میں تو رہوداد خان صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اپنی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے لیکن تصویر واقعی بڑی ڈیپریشن اس سے ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی مایوسی کی بات بھی نہیں ہے چونکہ جو ریلی زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کی تقدیریں صبح شام بدلتی رہتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قوم جو آج کی دنیا میں ہے اس کی اپنے اپنے کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتے ہیں خان صاحب نے یہ بلکل درست کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے اس جنگ میں ایسے ہی انوالف کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کے مسئلے کا تعلق ہے جس طرح کہاں پہ سوویٹس آئے تھے جی اس زمانے میں اب یہ جو بھی صورتحال اس وقت تھی چونکہ ہماری ہماری اپنی فارن منسٹری کی رائے یہی تھی کہ اپیرنٹلی ہماری افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے ہماری سٹریٹیجک ڈیپتھ کا اس کے ساتھ واستگی ہے اور اگر وہاں پر اگر سوویٹس آ جاتے ہیں تو ہم سینڈویچ ہو جائیں گے یعنی مطلب ہے ایک طرف اندوستان ہے اور اس طرح سوویٹس کی تعلق اور کلوزنے سے اندوستان سے خاصی تھی تو اس وجہ سے یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ افغانستان میں سوویٹس آ جاتے ہیں تو ہمارے لئے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ عسامہ بن لادن کو بنانے والی کون سی شخصی ہے کون سا ملک ہے یہ یونائٹڈ سٹیٹس ہی تو ہے اب جو بھی اس وقت یہ جو آج طالبان جن کی ہم کہلی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ذرا ہسٹری کو اگر نکتہ نگاہ سے نکتہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ طالبان کی کو وجود میں لانے کا باعث خود ہم بیکن تھے اور اس کو ان کا مقابلہ ریشہ کے ساتھ کرانے کی یا سوویٹ سے ساتھ کرانے کی کوشش کی گئی ہمارا اس وقت انٹریسٹ یہی تھا اس وجہ سے ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا تاکہ سوویٹ سے ہاں پر قدم نہ جوانے پائیں تو سوویٹ سے نکل گئے that's true جس صاحب لیکن میرے خال سے i think اسی چیز کو اور پاسٹ کو اگر ہم دیکھتے ہوئے بات کریں تو جو کل چیف آرمی سٹاف نے کہا ہے وہ بات پھر انہوں نے درست کیا انہوں نے کہا mistakes were committed in the past held all state institutions including the armed forces responsible and said we should learn from mistakes of the past and look ahead into the future سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اداروں نے غلطیاں کی ہیں we might be going through a process of evolution but direction اب کیا ہونی چاہیے پاکستان کی اس جنگ سے بھی ہم نکلائیں گے آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے لیکن اس جمہوری process کو evolve کرنے کے لئے جو پاکستان کی جو امیدیں ہیں وہ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے کہ average پاکستانی کی میں نہیں سمجھتا امیدیں ختم ہونی چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے میں تو صرف یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہسری کا اتفاق ہے کہ ہم نے خود طالبان کی مدد کی ہے آپ کو شاید اس بات کا علم ہے کہ جس وقت طالبان نے قابل میں حکومت اپنی قائم کر رکھی تھی میں اس وقت خود گیا ہوں قابل اور اس وقت میرا خیال ہے شاید آپ بھی پہلے ہو آئی تھی وہاں سے جی جی اگر میں غلطی نہیں کر رہا جی بالکل بالکل you are right اچھا تو آپ کی جانے کے تھوڑے مدد کے بعد ہم لوگ گئے ہیں اور میں وہاں پہ گیا تھا اور ہم وہاں کی چیف جسس سے ملاقات ہی ملاقات ہی لیکن ہم اس وقت طالبان کی امداد کر رہے تھے اور ان کی جنگ جو نورتن ارلائنز سے ہو رہی تھی اس میں ہم طالبان کی ہی مدد کر رہے تھے لیکن اس وقت حکمران تھے وہاں پہ لیکن بعد کی دیولپمنٹ ہوئی ہے دیکھئے امریکہ تو روشیہ کے سوویٹس کے نکل جانے کے بعد ہمیں تنہا چھوڑ کے چلا گیا کہ تم جانو یا افغانستان جانے لیکن اس کے بعد جو واقعہ وہاں کا ہوا ہے یعنی یہ ستمبر 11 ستمبر کا واقعہ جو ہے اس میں انہوں نے سارا بوجھ ڈالا ان پر طالبان پر اور خاص طور پر اسامہ بن لادن پر اچھا اب ہمارے پاس اور اس کی شہادت کو ہی نہیں سوائے جنرل پر ویز مشرف کے جس نے یہ فرما رکھا کہ جی منہ تو انہوں نے کہا تھا کہ you have to be with us or if you are against us we will reduce you to the strong age اچھا اب کیا واقعی یہ threat دیا گیا تھا پر ویز مشرف کو مسئیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو فوج کی حکمرانی آتی رہی ہے اس سے بہت نقصان پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ جاننے کے لیے اب ہمارے پاس کیا اس کا ثبوت ہے امریکہ نے deny کیا ہے ہم نے کوئی ایسا threat نہیں کیا یہ carpet bombing اگر فرض کیجئے وہ کرتے ہم اس میں نہ ملوث ہوتے یہ ہماری جنگ نہیں تھی یہ جنگ ان کی تھی امریکنوں کی جنگ تھی ویزاوی کہہ لیں طالبان جو اس وقت ہاں پہ کافز لیکن حقیقت یہ کہ ہمارا تو اس میں کوئی ملوث ہونے کی ضرورت نہیں تھی how can it become our war یہ ہماری جنگ but it did become our war اس کا جو برنٹ تھا وہ تو ایک ایوریج پاکستانی نے اٹھایا we will talk about this مجھے ایک چھوٹا سا وقت لیکن اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ کل بھی جو چیف آف دی آرنی ساپ نے خطاب کیا انہوں نے کاکول اکیڈمی سے انہوں نے کہا یہ ہماری جنگ ہے اسے ہمیں فیس کرنا ہے اور اس سے ہمیں نکلنا ہے so then موسیقی